یا فاطمہ زہرہ سینے میں لیے رر جو علم گرب و بلا کا یا فاطمہ زہرہ بابا سے حملنے کو چلی ام ابیہا یا فاطمہ زہرہ یا فاطمہ زہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد عن جابر ابن عبدالله الانصاری عن فاطمہ زہرہ بابا سے حملنے کیا بنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمہ انها قالت دخل علي ابي رسول اللہ في بعض الایام فقال السلام عليك يا فاطمہ فقلت عليك السلام قال انی اجدو فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذك بالله يا ابتاه من الضعف فقال يا فاطمہ ایتینی بالکساء اليمانی فغطینی به فأتیتو بالکساء اليمانی فغطیتو به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلأ له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امہ فقلت عليك السلام يا قررت عيني وثمرت فؤادي فقال يا امہ انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقنت نعم انا جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتأذنوني ان ادخن معك تحت الكساء فقالا وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد اذنتونك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امہ فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قررت عيني وثمرت فؤادي فقالا يا امہ انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم انا جدك واخوك تحت الكساء فددل حسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله اتأذنوني ان اقونا معكم تحت الكساء فقالوا عليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا ابو الحسن ويا امير المؤمنين فقالا يا فاطم انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة اخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتأذنوني ان اكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا اخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد اذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم اتيت نحو الكساء وقلت اسلام عليك يا ابتام يا رسول الله اتأذنوني ان اكون معكم تحت الكساء قالوا عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرفي الكساء واومأ بيد اليومنا الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واضهب عنهم رجسا وطهرهم تطيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي اني ما خلقت السماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبة هؤلاء الا خمسة تلذين هم تحت الكساء فقال الامين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي اتألن لينأهبطا الى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر مديرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يصري إلا لأجلكم محبتكم وقد أدني لي أن أدخل معكم فهل سأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطاهركم تطهيرا فقال علي لأبي وفيه جمعا من شيعتنا وفيه جمعا من شيعتنا محبينا وصفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعا من شيعتنا محبينا وفيهم مهموما إلا وفرج الله همّا ولا مهموما إلا وكشف الله غمّا ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قبر زارة بن ناره قبر زارة بنا رہے اپنی غرب چھپا رہے کیونک قبر چھپا رہے اپنی غرب چھپا رہے کیونک قمر کیونک قبر چھک گئی ہے مولا کی کس کی مئیت اٹھا رہے ہے علی اپنی غرب چھپا رہے ہے علی وقت تلقین زخمی شانوں کو وقت تلقین زخمی شانوں کو دھیر دھیرے ہلا رہے ہے علی اپنی غرب چھپا رہے ہے علی سامنا ہو گیا ہے کنفز سے سامنا ہو گیا ہے کنفز سے سبر کو آ زمان رہے ہے علی اپنی غرب چھپا رہے ہے علی اپنی اپنی گردن پنی لر سی کا اپنی گردن پنی لر سی کا بیٹیوں سے چھپا رہے ہے علی اپنی اپنی غرب چھپا رہے ہے علی رات ہوگی تو دیں گے اس لو کا فن رات ہوگی تو دیں گے اس لو کا فن آسمان دے کھے جا رہے ہے علی اپنی غرب چھپا رہے ہے علی دیتے جاتے ہے غسل بی کو دیتے جاتے ہیں غسل بی بی کو ہچکیاں لے تے جا رہے ہے علی اپنی غرب چھپا رہے ہے علی کیسا ہم ہے جو آج چل تے ہوئے کیسا ہم ہے جو آج چل تے ہوئے بار رہا لڑ کھڑا رہے ہیں علی اپنی غرب چھپا رہے ہیں علی کیسی نیمہ سے ہو گئے محروم کیسی نیمہ سے ہو گئے محروم ہاتھ کیوں مل تے جا رہے ہیں علی اپنی غرب چھپا رہے ہیں علی ایک زہرہ ایک اپنی غرب کا ایک زہرہ ایک اپنی غرب کا دو جناسے اٹھا رہے ہیں علی اپنی غرب چھپا رہے ہیں علی قبر زہرہ بنا رہے ہیں علی اپنی غرب چھپا رہے ہیں علی اللہ صلی محمد والی محمد وعج الفرج بسم اللہ رحمن الرحیم اللہ صلی على فاطمہ وعبی وعبی وعبنی وصر المستعود فی بعدد ما اخات به المب جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے جنت کا شہزادہ پسر فاطمہ کا ہے کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے اور لاکھوں برس میں لکھ سکتا اسے کوئی لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی لکھ فاطمہ محبان علی فاطمہ محبان خانواد رسالت حسینی اسلامی مشن اور بس یا زہرہ کی ٹیم کی طرف سے اس فاطمی دسترخان پر ان ایام اعزائ فاطمہ زہرہ میں ان ایام سوگواری بنت رسول السقلین میں آپ سب خوش آمدید کہتی ہوں اس دعا کے ساتھ یہ دسترخان جو ہمارے لیے بس یا زہرہ کی ٹیم نے اور حسینی اسلام مشن نے بچھایا ہے اس دسترخان فاطمی سے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو رزق معنوی اور رزق ظاہری اور قربت بی بی فاطمہ زہرہ سیدہ سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے اور ایام کی تازیت آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور بس یا زہرہ اور حسینی اسلام کی ٹیم کی طرف سے قلب امکان عالم منجی دوران یوسف زہرہ ازادار واقعی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں پیش کرتی ہوں پروردگار عالم ہمارا یہ پرسہ امام عصر کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے امام کے دل اقدس کو ہم سے راضی فرمائے اور ہمارا شمار امام کے آوان و انصار میں فرمائے آج بھی بس یا زہرہ کی ٹیم کی طرف سے اس دسترخان پاتمی پر ایک منفرد انداز میں خانوادہ محمد و آل محمد کا ذکر کرنے والی ایک ذاکرہ کو میرے اور آپ کے لئے یہاں مدو کیا گیا ہے میں اور آپ ان کو پہلے بھی بس یا زہرہ کی اس یوٹیوب چینل پر سن چکے ہیں ایک مرتبہ پھر بڑی محبت کے ساتھ بڑے خلوس کے ساتھ دعوت دیتی ہوں اپنی بہت عزیز بہن سیدہ نازیہ مبشر رزوی صاحبہ کو کہ وہ بی بی کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں نازیہ مبشر رزوی صاحبہ جی السلام علیکم باواز بلند صلاوات اللہ حمد صلیح محمد میرے مولا میں تو تیرے ناز برداروں میں ہوں مجھ کو ایک دل گل ملیں گے اس لیے خاروں میں ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جب کہا اسی یاس میں سخت لا چاروں میں ہوں تو بھولی رحمت نہ گھبرا میں مدد گاروں میں ہوں سبحان اللہ سبحان فیض رسان دام نے مہ تاج کو بھر دے پتھر بھی بگل جائے وہ نالوں میں اثر دے جگڑا مکائیے ہیں ہم مرتبہ علی کا کوئی ہے تو لائیے سبحان اللہ جی ہے سلامت رہے ہیں یہ سبحان وہ ہے جس میں ازادی رسول نے یہ وہ دہن ہے جس میں زبادی رسول نے مریام کو حکم تھا رہے کعبے سے دور دور دیوار کعبہ شکوئی ہے در کے واسطے سبحان ہے کہ برحبیب خدا فخر انبیاء صلوہ شاہ صوار عرب شاغ لا فتح صلوہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم سبحان اللہم صلی اللہم تیری بی بی وقت مدد ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے دست دعا کو جب ہی اٹھایا مانگا گے تیری چادر کا سایا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہے میری بی بی تنگ دست ہوں میں یہ کہہ کہ دامنی پھیلا دیا ہے بی بی زہرا یا زہرا یہ دعا دے وہ مائے بہنے جو آسرا ہو فرش عذا پر مہبے بکا ہو یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تو ہن کے پردوں کی لاج رکھیوں جو تیری زینہ کی ذاکرہ ہو اے میری بی بی زندہ رہے وہ بھائی جو بہنوں کا آسرا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے اللہمہ صلوات اللہمہ صلی اللہ محمد جناب سیدہ کی بارگاہ میں چند بی بی کے فضائل بابازِ بلند صلوات اللہمہ صلی اللہمہ محمد یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے دیا ایسا بنا دے ہم فاتِ مزاہرہ کی دعاوں کا اصل ہے ہم فاتِ مزاہرہ کی دعاوں کا اصل ہے ہمت نے یہ دنیا میں تشعیوں کو مٹا دے اور زہرہ سے تقابل تو بڑی بات غنادہ تاریخ میں تو ہم سرے فی زہی دکھا دے دے ہم سب ہے ترابینا علاج ہم سے زمانے ہم سب ہے ترابینا علاج ہم سے زمانے مٹی میں ملا دیں گے تیرے سارے ارادے اور کیا رکھا اسلام میں ہو جائے گا معلوم اکبل کو اگر فاطمہ زہرہ کو ہٹا دے اور زہرہ سے تقابل تو بڑی بات ہے نادہ تاریخ میں ہم سرے سے زہی دکھا دے اور زہرہ سے اگر اتنا حسد ہے تجھے وائز قرآن سے تو سورہ کاثر کو مٹا دے اور وہ لانتی ہے جس سرہ زی نہیں زہارہ لانتی ہے ناکن کو زمانہ رضی اللہ بنا دے ہوجائیں گی تندستی تری ختم یہکیناً کاثر станی ہے ہوجائے گی نظر گھر میں دلا دے اور یہ جو بس زہرہ کی ٹیم نے اتنا بڑا آشورہ کیا بی بی کا اور ہم سن رہے ہیں آپ سب کے گھروں میں علم ہے اور جناب اسیدہ کے آیام ہے دیکھئے بی بی آپ کو کیا دعا دیتی ہے خود فاطمہ زہرہ بھی دعائیں تجھے دیں گی خود فاطمہ زہرہ بھی دعائیں تجھے دیں گی بس شرط غازی کا علم گھر پہ لگا لے یا رب میرا ہر لفظ دیا ہے سونا دے جو مونکر زہرہ کے کلے جو کو جلا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ہے سونا دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سلامت رہی ہے یہ آواز ہم سب کے دل کی ہے لیکن شہدادی کو اتنے مرتبے کے ساتھ جو میری شہدادی کے ساتھ آپ سم چاہتے ہیں کچھ مسائب کے اپنی بارکاہ میں بی بی کبول کرے آپ سب کا میرا بہوازِ بلند صلاوات پڑھ دیجئے بے شک کرونا کی وجہ سے ہم سب گھروں میں ہیں لیکن ہم سب جنابِ سیدہ کی نظر میں ہیں اور برس ایسے دیجئے گا کیونکہ شہدادی ہم سب کی ماں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ماں زندہ ہے تو بھی دعا دیتی ہے مر جائے تو بھی دعا دیتی ہے لیکن یہ تو شہدادی بابا ملا خسین کی ماں ہے جو ہم سب کی وارث ہے آج جو یہ ساری ازاداری ہے یہ بی بی کی وجہ سے ہے مر جائے توت گئی زاہ چھپایا ناں گیا پسلیاں توت گئی زاہ چھپایا ناں گیا درد اتنا تھا درد اتنا تھا کہ حیدر کو بلایا ناں گیا پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ روکے حسنین کو دی فاتمہ زہران صدا روکے حسنین کو دی فاتمہ زہران صدا جلتا دروازہ ہائے ہائے جلتا دروازہ جو فیضہ سے اٹھایا نہ گیا پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ ایک ظالم تو یہی کہہ گئی ترہا امر تامہ ایک ظالم تو یہی کہہ گئی ترہا امر تامہ جتنا زغراں کو ہائے جتنا زغراں کو ستانا تک ستایاں نہ گیا پسلیاں ٹوٹ اس طرح پاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی اس طرح پاڑ کے پھینکی تھی سند احمد کی ایک بھی ٹکڑا وہ زارہ سے اٹھایا نہ گیا جیسے جلتا گھوا دروازہ گرا زغرا پر جیسے جلتا ہوا دروازہ گرا زغرا پر اس طرح سے کسی بھی بھی پہ گرا زغرا پر اور پوچھا ہے دینے جو روکسار میں کیسا آگے نشاہ پوچھا ہے دینے جو روکسار میں کیسا آگے نشاہ ہج کیا لگ گئی ہج کیا لگ گئے زارہ کو بتایا نہ گیا بعد زغرا کے یہی کہہ گئے تے علی رو رو کر زخم پسلی کا زخم پسلی کا مجھے کیوں نہ دکھایا گیا میرے زہرہ کی نہ پڑ جائے جنازے پہ ناظر دن میں زہرہ کا جنازہ یوں اٹھایا نہ گیا پسلیاں پسلیاں تے گئی زخم دکھایا نہ گیا درد اتنا تھا کہ ریندر کو بولایا نہ گیا جیسے میں کہہ چکے کیوں کہ ماں ہے جیزادی تو جب ماں دنیا سے رخصت ہوتی دو نظمہ کی بارگاہ میں موت کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہی جا کے آزا بھوڑا سکوں پاتی ہے ماں یاد یا تاہیش بے آشور کا کڑی جواں جب کبھی علجی ہوئی زلفوں کو سل جاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مام تاہ کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کے مر جاتی ہے ماں فکر میں بچوں کی کچھ ہے اس طرح گھل جاتی ہے ماں نوجوہ آتے گویں بڑی نظر آتی لے ماں شکریہ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ماں کا عدا مرد مرد بھی دعا جینے جینے کی دے جاتی میں ماں 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 لے جزا سلامت بھائی زینت نتکو تکلم فاتمہ کا نام ہے زینت نتکو تکلم فاتمہ کا نام ہے بخششو افو طرحن فاتمہ کا نام ہے کن کے ہنتوں کا تبسم فاتمہ کا نام ہے آج بھی رد تلاتم پاتمہ کا نام ہے کوئی کہہ دے اتنا جا کر گردش ایام سے کوئی کہہ دے اتنا جا کر گردش ایام سے دور ہوتی ہے بلائیں پاتمہ کے نام سے کو بی بی کے گھر میں رہے تو ملائکہ پاس بانی کرتے ہیں بھوریں خدمت کے لیے آتی ہیں رزوان جنت درزی بن کر آتا ہے ستارہ سہرہ ڈھوڑی پر سجدہ کرتا نظر آتا ہے جبریل ان کے بچوں کا جھولا جھولاتے ہیں میکائیل ان کی چکی پیستے ہیں وہ بی بی جو گھر سے باہر مباحلہ کے لیے نکلے تو نبوت آگے آگے سینہ سے پر نظر آتی ہے اور امامت پشت پناہی کرتی ہے ہماری ہزار جان قربان بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے قدموں کی خاک پر پرورتگار عالم ہماری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور بس یا زہرہ اور حسینی اسلامی کمشن کی ٹیم کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے پرورتگار عالم ان کی ٹیم کے ہر میمبر کی جھولی مرادوں سے بھر دے پرورتگار عالم بی بی کے صدقے میں آپ سب کی دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھ کر آپ اس ذکر کو سن رہے ہیں میری دعا ہے کہ پرورتگار عالم بنت رسول کا صدقہ دے کر آپ کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے ہم ایک مرتبہ پھر سے شکر گزار ہیں اپنی بہت عزیز بہن سیدہ نازیہ مبشر صاحبہ کے کہ انہوں نے اتنے خوبصورت انداز سے بی بی کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی مجلس کے شروع میں حدیث قصہ پیش کرنے والی سیدہ وفا زہرہ کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا اور مجلس کے آغاز میں محمد و آل محمد کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اپنی بہت عزیز بہن وجیہ جلیل کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں پروردگار عالم وجیہ جلیل کے پیش کیے ہوئے اس نظرانہ عقیدت کو بی بی کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے پروردگار عالم وجیہ کے تمام خانوادے پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اب اس کے بعد بغیر کسی تاخیر کے خانم زکیہ نجفی صاحبہ کی طرف بڑھتی ہوں ایک درخواست آخری آپ سب سے یہ کرنے والی ہوں کہ آپ دنیا کی کسی گوشے میں بھی بیٹھ کر اس ذکر کو سن رہے ہیں یقین کیجئے آپ تنہا نہیں ہیں یہ دسترخان فاطمی جو میرے اور آپ کے لیے بس یازہرہ کی ٹیم نے بچھایا ہے حسینی اسلام اکمشن والوں نے بچھایا ہے میں اور آپ اپنے اپنے گھروں میں کہنے کو اکیلے بیٹھے ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ یہ ان کا ذکر ہے کہ جب ان کا ذکر برپا کیا جاتا ہے تو سننے کے لیے ملائکہ فوج در فوج نازل ہوتے ہیں اپنے اطراف میں بس اس احتمام کا خیال رکھئے کہ جہاں بھی بیٹھ کر اس ذکر کو سنا جائے وہ کونہ مختص کر لیا جائے باوضو ہو کر اس ذکر کو سنا جائے ہاتھ میں تسبیح لے کر اس ذکر کو سنا جائے اور ساتھ ہی ساتھ بس یا زہرہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کا انتظام بھی کیا جائے اور وہی درخواست جو پہلے دن سے کر رہی ہوں کہ اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنے عزیز و اقربہ سے بھی کروائیے اور ساتھ ہی ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مجلس کو جن مرہومین کے لیے سپانسر کیا گیا ہے ان کے ایسالیں ثواب کے لیے اور اپنے تمام مرہومین اور ملت جعفریہ کے تمام مرہومین خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کا آج کوئی پاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کے لیے ایسال کر دیجئے ہم بہت شکر گزار ہیں خانم زکیہ نجفی صاحبہ کے کہ خانم نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا خانم کا کل کا خطاب ہمارے اذہان میں ابھی بھی تازہ ہے جتنے خوبصورت انداز سے تاریخی حقائق کو خانم نے ہمارے لیے پیش کیا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ میں اور آپ سمجھیں کہ ہم ایام فاطمیہ کا انعقاد کیوں کرتے ہیں اور خانم جتنے خوبصورت انداز سے بیان کر رہی ہے میں مزید حائل نہیں ہونا چاہتے ہوں خانم ہم آپ کو بس یا ظاہرہ کی ٹیم کی طرف سے اور حسین اسلامی مشن کی طرف سے آج ایک مرتبہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام و ربنا جزاکم اللہ خیر بر محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج و مجمعین بر علی و اولاد علی صلوات اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج و مجمعین بر اتشریف آوری رحمت للعالمین و امین المؤمنین وسییدت النساء الالامین وآئمت الطاهرین مآوازِ بلدر صلوات اللہ وآلاء محمد وآلاء محمد وعجل فرج المشمعین سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورحمان ورحمان وعالکی عبد دین یا کلعبد ہوا یا کنستعین احطان کلیلی سرات المستقین سرات اللہ دینان عمد علیہم وغیر المغضوب علیہم ورحمان وبرکاتہ بالمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات نحیاء منهم من اللہ تابع بيننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب دعوات انکا على كل شيء قدیر اللہم اصول على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اشمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهیمين على رسوله والخاتم لعصیائه والشافعہ اللہ محمد وعجل فرجهم اشمعین وعلا احل بیتی الطیمین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارض روحی وارواح العالمین لدراب مقدمہی فتا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن ہی المجید والفرقان ہی الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَطَيْنَا كَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّا شَأْنِئَكَ وَالْعَبْتَرْ خدا بند کریم نے اپنی سب سے چھوٹی آیت میں اپنے حبید کے اوپر سب سے بڑی رحمت کو نازل کیا سب سے بڑی بشارت اور سب سے بڑی عطا کا اعلان کیا اللہ نے نبی کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور ہر نعمت کا تذکرہ جب کیا تو ذات نبی کو اس سے بالا ترکھا اور نبی کریم کو اس کی خبر دی اس کی بشارت دی لیکن جب کوسر فاطمت الزہرہ عطا کی تو کہا اِنَّا اَعْطَئِنَاكَا ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں گویا یہ عطا یہ نعمت بہت بڑی ہے خدا کے عظیم خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لہٰذا یہی وجہ ہے کہ وجود فاطمت الزہرہ کو اللہ نے اپنے نزدیک اس قدر محترم جانا کہ نام فاطمت الزہرہ جو رسول کی بیٹی کی اسم گزاری تھی وہ بھی اللہ نے خود کی ذات خدا کو گوارہ نہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی اور فاطمہ کا نام رکھی کوئی اور آپ کو کسی نسبت سے یا کسی معانی سے یاد کرے اسی لئے آپ کا نام فاطمہ رکھا آپ سب جانتے ہیں بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے کہ فاطمہ کے معانی ہے جدا الگ منفرد انمول جس کی کوئی مثل و نظیر نہ ہو لہٰذا وجود فاطمہ تو زہرہ کو جب اللہ نے زمین پرشی یا خاکیوں کے لئے فاطمہ قرار دیا تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نزدیک ان کے لئے نو نام رکھے ہیں ایک ذات فاطمہ کی زمین والوں کے لئے ایک اور آسمان والوں کے لئے نو نام رکھے مشہور القابات ہیں اللہ نے آپ کو فاطمہ کے بعد زکیہ کہا یعنی جو پاک ہے قاہرہ کہا جو دوسروں کو پاک کرنے والی ہے جس کو راضیہ کہا جس سے اللہ راضی ہے مرضیہ کہا جو اللہ سے راضی ہے صدیقہ کہا جو سچ اور حق گوئی کا میزان قرار پائے جس کو بطول العزرہ کہا جس تک تبھی کوئی رس کوئی ناپاکی ہے جس کی عبادات کے اندر کوئی تاطل یا کوئی بقفہ نہ آیا ہو پروردار عالم نے اس کو مبارکہ کہا جس کی برکت ایسی ہے کہ اس کی برکت سے زمین اور آسمان اور آنے والی صدیان زمانے اس سے پیز حاصل کرتے رہے آپ کو محدثہ کہا وہ جس کا کلام صرف مخلوق یا وہ تک نہیں ہے کہ وہ ملائکہ سے بھی عرش پر رہنے والوں سے بھی نورانی مخلوقات سے بھی کلام کرتی ہے لہٰذا یہ نو نام اور سر فیرز جو لقب بی بی اللہ کی طرف سے جو عطا ہوا وہ سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے وہ ہے آپ کا زہرہ پروردگار عالم نے آپ کو زہرہ کہا زہرہ یعنی جو نورانی ہے جو منور ہے جو ایسی روشنی کے مالک ہے جس جیسا کوئی اور روشن و منور نہیں ہو سکتا پس جب ہم بات کرتے ہیں جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی کہ آپ کا وجود دو جہانوں میں ہر دو عالم میں ایسا بے مثال ہے ایسا بے نظیر ہے کہ اس جیسی ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام خواتین تمام عورتوں کی سردار ہے تو دیکھئے زاد فاطمہ تو زہرہ کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا فاطمہ جیسا کوئی مرد ہے کیا فاطمہ جیسا کوئی فرد ہے کیا کوئی ہستی کوئی ایک وجود ایسا ہے جو لیلت القدر کہلایا گیا ہو تصور کی ذات فاطمہ کیا ہے پس ہم جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو درک کرتے سمجھنے کی کوشش کرتے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کی کوئی مثل ان کی کوئی نظیر ان جیسا کوئی کیوں نہیں ہو سکتا اللہ نے آپ کو ایسا کیسا ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جناب فاطمہ تظہر سلام اللہ علیہ کی ذات کی کہ آپ کے برابر کوئی نہیں آسکتا نبی خدا فرماتے انی سمیت فاطمہ بی فاطمہ تن لی انن ناس میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ دنیا میں کوئی فاطمہ کا ہم سر ہم پلہ برابر نہیں آسکتا یہ دو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں اور پھر اس کے بعد نبی خدا نے کیا فرمایا فرمایا لا بل ہی افضل رجال العالم یہ صرف دو جہانوں کی عورتوں کی سردار نہیں ہے یہ دو جہانوں کے مردوں کی سردار ہے کیوں نبی خدا اس کی وجہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں آج تک اللہ نے کسی مرد کو علی ابن ابی طالق کا ہمپلہ اور مساوی نہیں بنایا سوائے ذات فاطمہ زہرہ کے فاطمہ وہ وجود ہستی دو عالم ہیں جو علی ابن ابی طالق کی ہمپلہ ہیں ہمکف ہیں ہمسر ہیں برابری کر سکتی ہیں پس کوئی مرد علی کی برابری نہیں کر سکتا سوائے فاطمہ زہرہ کے لہٰذا یہ دو جہانوں کے مردوں پر فضیلت رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب اس مقام پر آتے ہیں کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بی بی نے اپنی اس انفرادیت کو جیسی آپ ہیں ویسا کوئی مرد نہیں ہو سکتا جیسی آپ کی ہستی ہے ویسا کوئی فرد کوئی وجود کوئی ہستی نہیں ہو سکتی تو اس کو آپ نے کس طرح سے اسلام کی فیور میں بدل آئے یا اسلام کے لیے آپ نے اس کو سب سے بڑا ذریعہ یا سب سے بڑی دولت بنایا ہے ہم سب جانتے ہیں میں نے کل بھی آپ کے سامنے ذکر کیا حیات رسول خدا میں ہو شہب قالب ہو حجرت ہو سفر ہو حضر ہو یا بھوک اور پیاس ہو تنہائی ہو یا مال غنیمت میں سے سب سے کم مال کا لینا کچھ ہی کیوں نہ ہو ہر جگہ جناب فاطمہ تظہرہ نبی خدا کے ساتھ نظر آتی ہے اور یہ وہ آپ کی زندگی کا دورانیا ہے کہ جب آپ نے ایک نبی کی بیٹی ہونے کا اعزاز اور اس کی تقریم اور اس کی عزت کو پوری طرح سے آپ نے حاصل کیا ہے جس کے لیے قرآن بھی قواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے لیکن جناب فاطمہ تظہرہ کی انفرادیت آپ کا مقام آپ کا اختصاص آپ کا انمول ہونا آپ کی یونیکنس کب نظر آتی ہے جب رسول اللہ کی آنکھیں نے پالنی ہے کس نے رکھنی ہے کس نے اسلام کو محرومی سے بچانا ہے اسلام کی حفاظت کرنی ہے پروٹیکشن کرنی ہے وہاں پر جناب فاطمہ تظہرہ کی ذات نظر آتی ہے کس طرح سے آپ سب جانتے ہیں جب جنگ خیبر کے لیے رسول اللہ تشریف لے کر گئے کئی دن تک مسلمان کوشش کرتے رہے نہیں ہوا تو میرے مولا حیدر کررار غیر فررار نے اپنی ایک ضربت یا اپنی انگلیوں کی دو انگلیوں کی طاقت سے اسلام کو فتح اور نصرت دلائی اور اس کا دب دبا اس طرح سے یہودیوں کے علاقے میں پھیلا کہ ہر کو ہی کہنے لگا کہ محمد جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس علی جیسا مجاہد ہے اس کے سامنے خیبر کا دروازہ دو انگلیوں پر اٹھائے جانے کے برابر ہے لہذا ان سے جو جم کرے گا وہ ہماقت کرے گا یہ بات جب ہر جگہ جہاں پر یہودی قبائل اپنے اپنے قلعوں کے اندر رہتے تھے وہاں مشہور ہو گئی تو مولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 علی اب اس حد تک لوگوں کے دلوں میں ہمارا روح اور دب دبا بیٹھ چکا ہے کہ ہمیں کسی طرح کی لشکر کشری کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی طرح سے بھی اپنے ریزسٹنس آتی ہے اور لوگ مزاہمت کرتے ہیں تو پھر ہم لشکر کشی کریں گے لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے علمدار علی ابن عبی طالب حیدر کررار غیر افرار کو لے کر جب آپ نے پیش قدمی کی دو افراد دو افراد اس سے زیادہ ہرگز نہیں امیر المؤمنین اور رسول خدا یہ دو ہستیاں جب پیش قدمی کرتے ہوئے آگے جاتے ہیں تو جو سب سے بڑا باغ تھا جس باغ کا نام فدد تھا وہاں پہنچتے تو وہاں کے علاقے کے رہنے والے یہودی یہ کہتے ہیں محمد ہم آپ کے جری مجاہد اور علمدار کی شجاعت کا مشاہدہ کر چکے ہم آپ سے کسی طرح کی جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم یہی پر سرنڈر کرتے ہیں ہم یہی پر اپنے ہتھیار رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اب معاہدہ کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم جب کسی اسلامی مملکت میں رہتے ہیں تو ہم اس مملکت اسلامی کو زکاة ادا کرتے ہیں میں صرف اسلامی بات ٹیکس کی بات نہیں کروں ٹھیک ہے ہم زکاة ادا کرتے ہیں جو اس معاشرے کی مفقود لوگوں کے لئے ضرورت مندوں کے لئے ہوتی درست اور اگر ہم لوگ بات کریں شیعہ نظام حکومت کی تو اس میں زکاة تو جانوروں کے اوپر اور اناج کے اوپر ہے لیکن خمس بھی ہے جو مال یا بچت کے اوپر ہے یہ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں زکاة اور خمس کس کے لئے مسلمان کے لئے جو غیر مسلمان ہیں وہ مملکت اسلامی میں اپنی کس طرح سے دیں گے وہ کس طرح سے غریبوں کی مدد کریں گے اس کے لئے جو میکانزم ہے اس کو کہتے ہیں جزیہ جو لا مذہب ہیں یعنی لا مذہب سے میرے مراد غیر مسلمان ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں جو بھی دین سے مذہب تعلق رکھنے والے ہیں وہ ان کے اوپر زکاة واجب نہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ان کے اوپر خمس واجب نہیں لہٰذا وہ جزیہ ادا کریں گے تو رسول اللہ نے کہا اگر تم سرینڈر کرتے ہو تو جزیہ ادا کرو جزیہ کیا ہے کہ اپنی جس طرح ہم خمس و زکاة دیتے ہیں اپنی دولت میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دو اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اب جب ہم یہ ایریا ہمارے قبضے میں آ چکا ہے تو یہاں سے تمہا میں کیا دیتے ہو تو انہوں نے باغی فدق رسول خدا کو دی جو رسول اللہ کی ملکیت میں آ گیا بغیر جنگ کے بغیر کسی ہتھیار اٹھائے بغیر مسلمانوں کے لشکر کشری کیے بغیر سپاہ اسلام کی مدد لیے اور جب رسول اللہ وہ فدق کی جاگیر لے کر واپس مدینہ آئے ہیں تو قرآن کی آیت اتری وَآتِ دِلْقُرْبَ حَقُّهُ کہ اپنے قرابتداروں کو ان کا حق دو تو نبی خدا نے جو فدق آپ کے پاس باغ تھا وہ آپ نے جناب فاطمت ازہرہ سلام اللہ علیہ کو بطور حدیع تحفہ رٹن فارم میں لکھ گواہان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا کیونکہ یہ امر الٰہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ بات ساری جو میں نے آپ کو تعویل بتائی تاریخ کا ایک قوشن بتایا یہ اہل سنت کیاں بھی ایسا یہ کشیوں کی گڑی میں داستان نہیں ہے یہ ہماری بنائی وی کہانی نہیں ہے لہٰذا جب رسول اللہ نے آدی دل قربہ حق قبول کی تعویل میں فدق آپ کو حبا کر دی آپ کو عطا مطور تحفہ پیش کر دی تو جناب فاطمہ تزارہ کے پاس جناب فاطمہ تزارہ کے پاس فدق جیسا بڑا باغ جناب فاطمہ کے پاس اگر ہم اپنی زبان میں کہیں بہت بڑی پروپرٹی اور ایک اچھا ایسٹ آ گیا جہاں سے سالانہ بہت اچھی آمدنی تھی جناب فاطمہ نے مدینہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے غربہ مساکین کی مدد کرنا چاہتی ہوں انہیں مہوار وظیفہ دینا چاہتی جسے ہم کہتے ایک فائننشل اسسسٹنس جو میں ان کو دینا چاہتی ہوں جس سے انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور اس طرح سے سارا ڈیٹا لائیا گیا کتنے لوگ ہیں کتنی فائملیز ہیں کتنے یتیم ہیں کتنے فقیر ہیں کتنے لوگ مسافر ہیں اور اس طرح سے اس کی ساری تقسیم بندی کر کے ہر مہینے لوگوں کو وہ وظیفہ پہنچا دیا جاتا تھا یہ حیات رسول میں جناب فاطمہ تو زہرہ کی ذات تھی مجھے بتائیے کہ ہم آج سوشل ویل فیر کی بات کرتے ہیں کمیونیٹی کی ویل بین کی بات کرتے جناب فاطمہ سے بہتر کوئی ہمارے لئے آئیڈیل ہو سکتی جنہوں نے اپنی کمیونیٹی کی ویل بین کے لئے اپنا سرمایہ لگایا ہو اپنے فیوچر کی انویسمنٹ کو ان کے لئے فیدہ قربان کر دیا ہو اپنی پروپرٹی کو اور اس میں سے آنے والے منافع کو اس لیے مسرف میں رکھا ہو کہ لوگ کسی سے مانگنے پر مجبور نہ ہو اس سے زیادہ بہتر کوئی سوشل ایکٹیویسٹ نہیں ہو سکتا اور اس سے بہتر کوئی نظام نہیں دے سکتا اس سے زیادہ فداکاری اور عیسار کا کوئی نمونہ نہیں بن سکتا لہذا جناب فاطمہ تظہرہ کی جانب سے آنے والے وظیفے کی عادت اس زمانے کے لوگوں کو تھی اور وہ کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے نہیں جاتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس لوگ رسول اللہ کی وسیعت کو فراموش کرنے لگے سقیفہ کا محاذ سجایا گیا جناب فاطمہ کے گریے کے جواب میں تسلی اور تشفی یا ہمدردی یا تعذیت آنے کی بجائے یہ کہا گیا کہ آپ کی سزائے گریہ ہمیں تکلیف دیتی ہے یا دن کو رویا کریں یا دو جہانوں کے لئے رحمت ہے اس کی رحمت ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کا رونا ہمیں تکلیف دیتا ہے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں ہماری جان قربان اس فاطمہ تظہرہ کے دل کی مہربانی اور آپ کے دل کے رحم پر کہ آپ ایسے بے رحم ہمسائیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلی اور بیت اللہ حضان آباد کیا فاطمہ کا درد ہوتا تو فاطمہ تظہرہ بیت اللہ حضان میں گریہ کرتی لیکن مدینہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے بے نوا آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے فاطمہ کیا ہوا کہ رسول کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ نے بھی ہم سے نظریں پھیر دی آپ نے سوال کی ایسا کیا ہوا بتایا گیا کہ رہلت رسول کے بعد ہمیں جو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا تھا وہ نہیں مل رہا بی بی نے جب پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت کے حکمرانوں نے یہ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس جتنی بھی پرپرٹی تھی وہ اسلام کی ہیں وہ کسی فرد یا کسی انڈویجول کی یا کسی خاندان کی نہیں لہٰذا اس کے اوپر ہماری ملکیت ہے اچھا یہاں ٹھہر کر میں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ بہت زیادہ یہ شبہات آتے ہیں کہ نبی خدا جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہی من و ان یہ بات بغیر کسی فرق کے بلکل ایسی ہے لیکن کیا رسول اللہ کے پاس اچھی زندگی گزارنے کے وسائل موجود نہیں تھے کیا نبی خدا کے پاس چاہتے کہ آپ کچھ حاصل کریں اور ایک بہتر آسان پر آسائش زندگی گزارے اور آپ کر نہیں سکتے تھے خدا نے کبھی بھی اپنی زندگی میں فقدان یا نہ ہونے کی بنیاد پر فقر نہیں رکھا اس لیے آپ نادار نہیں رہے کیونکہ نہیں ہے اس لیے رہے کہ جو ہے وہ آپ نے دوسروں کو دیا اور آپ نے فقر کو اختیار کیا ہے فقر کو آپ نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے آپ کی مجبوری نہیں تھی کہ آپ بھوکے رہے بلکہ آپ سب جانتے ہیں اتنی مشہور سورہ دار یا سورہ انسان کی آیات ہیں کہ جس میں کھانے کی روٹی فقیر کو دے دی گئی کیا مطلب ہے اس کا کہ گھر میں ایسا نہیں تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس لیے بھوکے رہ رہے ہیں اس طرح مدینہ میں کیا آج کے دور میں کتنے بھوکے پیاسے ہیں تو اس بنیاد پر کیا خدا آیات قرآن ہوتارے گا خدا اسے تعریف کرے گا جنت کی پینتیس نعمات ایک کے بعد دوسری کا تذکرہ کر کے یہ کہے گا کہ تمہاری بھوک اور تمہاری پیاس اور تمہاری فدا کاری اور تمہاری اس قربانی کے اوپر خدا جنت کی نعمت نازل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتی دیر بھکھا رہ رہے وہ تا بڑا جنتی ہو رہا ہے نہیں بات یہ نہیں ہے اختیار تھا پورا اسی طرح رسول اللہ کے پاس چار باغات تھے چار پروپرٹیز تھی جن میں سے جو مال آتا وہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتے تھے وہ آپ کمیونٹی کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے وہ آپ اپنے مسلمانوں کی ویل بینگ کے لیے یا پھر لشکر کشی کے لیے یا کسی کا گھر بنا کے دینا کسی کا کاروبار کرنا یا پھر اطراف میں جو لوگ تھے ان کے لیے لہٰذا رسول اللہ نے اپنے پاس جسا مثال کی طور پر امیر المؤمنین آپ کے اپنے بیٹے دسترخان لگاتے ہیں ان کے لیے کہ جو جو بھکے امام حسن مشتبہ دسترخان مشہور ہے نا کیا امام علی عزترخان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے آپ اپنے لیے سخترین روٹی کا انتخاب کرتے گھٹنے پہ توڑ کر کھاتے یہ اختیاری ہے یہ اختیاری ہے مثال کے طور پر جناب امی کلسون نے دو ڈشز نمک یا پھر دودھ امیر المؤمنین کے سامنے رکھا انیس رمضان اور امیر المؤمنین نے جواب میں کیا کہا میری بیٹی ایک اٹھا لو کب دیکھا تم نے تمہارے بابا نے ایک وقت میں دو کھانے گئے اور پھر اس کے بعد فرمایا اس دنیا کے اوپر تھف ہے جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے جنہوں نے خود اپنے حلال کو حلال کو سہل کیا ہو حساب میں آسانی رکھی ہو مال دنیا میں سے کم ترین کو زخیرہ کیا ہو اور شہوات دنیا میں سے حقیر تری کا انتخاب کیا ہو ان کے پاس فقر اجباری نہیں ہے پورس پولی وہ غریب نہیں تھے بلکہ انہوں نے خود مال دنیا میں سے تھوڑے کا انتخاب کیا تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نادار اور غریب نہیں تھے آپ کے پاس تھا لیکن جو تھا وہ آپ نے ہمیشہ غربہ مساکین فقرہ ضرورت مند اور محتاجوں کو دیا اور معاشرے کو محتاجی سے نکالنے کی کوشش کی درست لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 باغ کے مالک تھے ایک باغ آپ نے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کو دیا اور وہ باغ جب بی بی کو دیا معباد رہلت رسول غربہ کو جب اس میں سے اس کا حصہ نہ ملا تو بات کیا آئی میں نے کل بھی بات کی تھی بی بی نے سب سے زیادہ انیشیئیٹیوز لیے بی بی نے بہت سارے اقدام آگ لیے آپ معاشرے میں اس وقت ایک ریفارمر کی طرح بن کر سامنے آئیں کہ اگر تم لوگ سنت نبی کو بلا دوگے اگر تم قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دوگے اگر تم ہوا سے دنیا میں آ جاؤگے اگر تم میری اور تیری کی بحث شروع کروگے تو میں بھی وراست نبی کے طور پر دفاع نبوت اور دفاع ولایت میں کھڑی ہو جاؤں گی سبحان اللہ یہ ہے زہرہ یہ ہے مرضیہ یہ طاہرہ یہ ہے بطول العزرہ یہ ہے فاطمہ تو زہرہ قررت ماباد رہلت رسول آپ بتاتی ہیں میں فاطمہ ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جب فدق کی بات آئی تو جناب فاطمہ تزہرہ نے ایک باقاعدہ تحریک کا آغاز کیا ایک باقاعدہ مشن کا آغاز کیا اور فدق کا خطبہ انشاءاللہ کہ آپ سب نے اس کو پڑھا ہوگا اس کو دیکھا اس کے اندر بہت سارے واجبات اور اوامر الہی کا تذکرہ اللہ کی حمد و سنہ ہے امیر کائنات کے پزائل کو بیان کیا رسول اللہ نے کس طرح تبلیغ دین کی اس کو بیان کیا زمان جاہلیت میں مسلمانوں کے لوگوں کے حالات کیسے تھے اور اسلام نے انہیں کس طرح سے تہزیب اور تمدل دیا اور اس کے بعد انصار اور مہاجرین اس طرح سے نبی کے احسانات کو بھول گئے یہ سارے تذکرے موجود ہیں لیکن جناب فاطمہ تظہرہ کے اس خطبے کا ایک حصہ جس میں فاطمہ بتاتی ہے کہ فاطمہ کون ہے یہ اگر ہم آج سمجھ جائیں تو ہم شاید بیبی بیبی کے درد کو کیونکہ امام حسین کی مظلومیت سمجھے تو امام مظلوم لگتے لیکن جناب فاطمہ کی فضیلت کو سمجھے تو بیبی مظلوم لگتی لہٰذا بیبی اسی لئے خود بتاتی ہے کہ اللہ نے مجھے کیا دیا اور تم نے میرے ساتھ کیا کی میں تمہاری لئے کیا تھی اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا یہ یہ بات جو بیبی کی مقام و مردبے کو لے کر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ ذات وہ ہستی خود ہماری روح فدا خود بتاتی اس خودبے میں فرماتی ہیں یا ایوہ الناس انا من فرماتی ہے لوگوں جان لو میں وہ ہوں استفانی جس کو اللہ نے میرا انتخاب کیا اللہ نے مجھے پاک کیا دو جہانوں کی عورتوں میں اللہ نے مجھے ممتاز کر دیا انا من غلب نور نور حلال شہر رمضان میں وہ ہوں جس کے چہرے کا نور ماہ رمضان کے چاند پر غلبہ پا جاتا ہے فرمایا انا اللہ خلق اللہ عز و جل قبل ان یخلق آدم میں وہ ہوں کہ اللہ نے جس کو اس وقت پیدا کیا کہ وہ حضرت آدم کو خلق کرتا انا سیدت النساء اہل جنہ دو عالم کی عورتوں کی سردار دو عالم میں تو نجانے کیسی کیسی عورتیں آتی جاتی رہی فرمایا کہ میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں میں صاحبان ایمان بہشتی پاکیزہ جنہوں نے میزان صرات کی منزلوں کو پار کر دیا ہو جو حوز کوسر سے سیراب ہو کر بہشت میں پہنچ گئی ہوں میں ان کی سردار سیدت النساء اہل جنہ جنت والوں کی عورتوں کی سردار ہوں اور اے لوگوں تم بھول گئے جان لو جان لو انی فاطمہ میں فاطمہ ہوں میں فاطمہ ہوں کا مطلب کیا ہے میں فاطمہ ہوں یعنی بیوی نے فرمایا کہ اللہ نے منتخب کیا اللہ نے مجھے پاک کیا اللہ نے دو جہانوں کی عورتوں پر مجھے فذیلت دی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تم مجھے رت کر رہے اگر تم مجھے رت کر رہے ہو تم اللہ کی پاک چیز کو رت کر رہے ہو اگر تم مجھے رت کے رہے ہو تو تم دو جہانوں میں جتنی بھی پاک ہستیاں آئی ہیں ان کو رت کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد فرمایا الا من غalu шь رنوری مطلب کیا ہے مجھے بہت پیانا لگتا ہے وہ قصیدہ جو جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے کہا کہ یا ام الشموس الطالعہ یا ام الاقمار المنیرہ یا ام النجوم الظاہرہ کہ جناب فاطمہ تظہرہ ماں ہے کن کی ماں ہے تو بھرتے ہوئے سورج کی ماں ہے فاطمہ کس کی ماں ہے چمکتے ہوئے ستارے کی ماں ہے فاطمہ کس کی ماں ہے استابندہ چاند کی ماں ہے یعنی چاروں طرف یہی تین چیزیں روشنی دیتی ہیں نا کائنات کے نظام کو اگر سورج نہ ہو تو صبح ہوگی اگر چاند نہ ہو تو رات خوبصورت ہوگی اگر ستارے نہ ہو تو آسمان کبھی اپنا حسن دکھا سکیں گے یہ تین چیزیں جو زمین اور آسمان کو فلکیات کو نظام عالم کو روشنی دیتی ہیں بہت و فیل فاطمہ تو زہرہ ہے تمہاری دنیا تاریخ ہو جائے بی بی بتانا یہ چاہتی ہے تمہارے عالم تاریخی میں ڈھوپ جائیں تم اندھیرے ہو جاؤ اگر تم مجھ جیسے نور کو نظر انداز کر دو میری جان قرمان بی بی کے اس فرمان پر فرمایا ان اللہ تی خلقنی اللہ عز و جل یہ دنیا تمہارے لیے آغاز اور اختتام ہے جبکہ ہم اس دنیا کا آغاز ہیں ہم اس دنیا کا اختتام ہیں اسی لیے امام محمد جواد علیہ السلام زیارت جامعہ کبیرہ میں جب اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ آپ سے آغاز کرتا ہے آپ پر ہی اختتام کرتا ہے آپ جس کو چاہیں اس کو اللہ سبت کر دیتا ہے محفوظ کر دیتا ہے اور آپ جس کو چاہیں اسے اللہ محف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے لہٰذا عالم دنیا کونوں مکام آغاز و اختتام میں اور آپ ہیں فاطمہ تو زہرہ کے تفیل اللہ نے زمین اور آسمان جنت اور جہنم کو بنایا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا اعلمو انی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں آپ یقین جانیے کہ اگر ہم بی بی کے اس ایک جملے کو اس ایک حرف کو کہ بی بی یہ فرما رہی ہے اگر صرف کاش کاش صرف یہ کہا ہوتا کہ میں فاطمہ ہوں تو یہ جملہ اتنا دل پہ اثر نہ کرتا لیکن میری بی بی نے فرمایا جان لو جان لو یہ دستک ہے یہ بی بی کی جانب سے ہم سب کے لیے ہمارے کاندھوں کو ہلانا ہے ہماری اقلوں کو جنجوڑنا ہے ہمارے ایمان کو بدار کرنا ہے کہ جان لو تم اس بات کو جانے بغیر کہیں نہیں پہن سکتے ہم کیوں نہ اس بی بی کے اس سارے خدمے اِنَّ اللَّهَ اسْطَفَانِ وَطَحْرَنِ وَسْطَفَانِ عَلَى النِّسَائِ الْعَالَمِينَ پر قربان چلے جائیں کہ بی بی نے اگر ہدایت دی ہے اگر کچھ بیان کیا ہے میں نہیں کہتی ولایت علی ابن ابی طالب اگر زمانہ فاطمہ کو سمجھ جاتا تو علی کے ساتھ نہ سزا نہ کرتا اگر زمانہ بی بی کو درک کر لیتا تو کبھی کربلا پپا نہ ہوتی اگر زمانہ جان جاتا وَعْلَمُوا أَنی فاطمہ جان لو میں فاطمہ ہوں تو یقین جانیے سرِ محاذ جنت کا سردار امام حسنِ مشتبہ کبھی بھی تنہا نہ ہوتے چھوڑے ہم تاریخ کی کیا بات کریں آئیں دو ہزار اکیس میں اگر آج بھی دل پر ہاتھ رکھیں میں کوئی پرانی بات نہیں کریں میں کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں دے رہی اللہ آپ کو مکہ و مدینہ کی زیارت کروائے اور آپ مدینہ میں روزہ فاطمہ تو زہرہ تلاش کریں میں آپ کو یہ دعا دیتی ہوں میں آپ کو یہ دعا دیتی ہوں آپ بی بی کا روزہ تلاش کریں اللہ آپ کو مدینہ پہنچائے اور آپ تلاش کریں کہ فاطمہ کہاں ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں تم میرے ہونے کی قدر کرو کل کو تم مجھے تلاش نہیں کرو کاشو زمانے کے لوگوں نے فاطمہ کے ہونے کی قدر کی ہوتی یقین جانئے کہ جب انسان ہم لوگ ہم کربلا جانے کی بات ہم مشہد جانے کو ترستے ہیں ہمارے لیے سامرہ و کازمین بہت بغداد ہم ان جگہوں پر حاضری دینے کے لیے بہت تڑپ رکھتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ ایک وقت میں سب سے زیادہ کس مقام پر معصومین موجود ہے چالہ معصومین میں سے مدینہ مدینہ میں سب سے زیادہ معصوم موجود ہے جب آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری جانب روزہ رسول کے این سامنے آپ کے چار قبور آل رسول کی موجود ہوتی ہیں جہاں پر ایک جانب قبر امام حسن مشتبہ قبر امام محمد باقی قبر امام زین العابدی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسری جانب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسط میں آپ چھوٹا سا سوال ہے فاطمہ کہاں ہے بہت آسان سا سوال جنت کی شہزادی جنت کی شہزادی خاتون قیامت قیامت تو بپا ہونی ہے نا مسلمانوں کا تو سب کا عقید ہے کوئی بھی قیامت کا انکاری نہیں فاطمہ کہاں کتنا آسان سا سوال ہے آپ یقین جانیے مجھے اپنا آپ زندگی میں کبھی مظلوم نہیں لگا لیکن جب میں بیچ میں کھڑی بی بی سے پوچھ رہی تھی کہ بی بی آپ کہاں ہیں آپ جنت البقی کی طرف ہیں یا روزہ رسول کی طرف میں کس طرف رخ کر کے زیارت پڑھوں تو سمجھ میں آیا کیوں بی بی یہی سمجھاتی رہی کہ میں فاطمہ ہوں ہم کتنے پیچھے رہ گئے ہم کتنے مفقود ہوئے سمجھ میں آتا ہے نا کہ بی بی نے کیوں وسیعت کی تھی میرا نشان قبر مٹا دینا اگر بی بی کا مرقد آج ہوتا آج اس کے اوپر ہم حاضری دیتے تو ہم کبھی بھی تلاش نہ کرتے یہ لیلت القادر کہاں ہے یہ شب قادر کا اس کو ہم کیسے درد کریں اس تک ہم کیسے پہنچیں اس کو ہم کیسے رازی کریں اس کے بیٹے کا گھو کیسے کریں یا اس کے فرزند کے آنے کی تیاری ہم کس طرح سے کریں واللہ واللہ اس شہر میں شہر مدینہ میں بیٹھ کر وہاں دعا پڑھ کر قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر ایک احساس ہوتا ہے اس شہر نے کسی کو ناراض بھی چاہے اس شہر نے واقعا کسی پر ستم دائے کیا میں پرانی تاریخ کی بات کروں آج اگر آپ روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر بھی پرسہ دینے کی کوشش کریں تو آپ کو رونے نہیں دیا جاتا آپ کو پرسہ دینے نہیں دیا جاتا آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان ایسا کر سکتے ہیں ایسا ہو ہو سکتا ہے ایسا محال نہیں ہے یہ سنگلی آج بھی موجود ہے لہٰذا بیوی کا یہ کہنا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ تاریخ نہیں فاطمہ گزشتہ نہیں فاطمہ ماضی نہیں بلکہ فاطمہ موجود ہے اور آپ کی انفرادیت یہ ہے آپ کا اختصاص یہ ہے کہ آپ آج بھی اپنی وسیعت اپنی گمنام قبر کی بدولت گمنام ہونے کی بدولت ہم سب کے درمیان زندہ ہیں آپ کی تلاش کا سفر جاری ہے جس طرح شب قدر ہے ہم سب کو پتا ہے نا کہ آخری عشرے میں شب قدر ہے لیکن کون سی ہے کون سی شب شب قدر ہے بس یہ کہا گیا کہ تاق راتوں میں تلاش کرو اور تاق راتوں میں سے جتنی بھی راتیں ہیں ہم ہر رات کو اپنے لیے شب قدر قرار دیتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو درک کر سکے اگر بتا دی جائے کہ تئیس کی شب شب قدر ہے تو کیا ہم لوگ انیس اکیس اور ستائیس کو جاک کر شب قدر کریں گے نہیں کیونکہ نہیں پتا اس لیے ہماری کوششیں بہت زیادہ ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم شب قدر کو درک کر سکے لہٰذا جناب فاطمہ تو زہرہ کا گمنام ہونا آپ کا نشان قبر چھپا دینا اس کا اظہار نہ کرنا اس جانب اشارہ ہے تلاش کرو فاطمہ کہاں ہے بی بی اپنی فضیلتیں اپنی عظمتیں اپنی برکات اپنا اختصاص اپنی انفرادیت اپنی یونیکنس سب کو بتا کر تشریف لے گئی اب یہ اہل دل کے اوپر ہے کہ وہ اس بی بی کی ذات کے کتنے متلاشی ہیں جو جتنا متلاشی ہے وہ اتنا زیادہ بی بی کی جانب اپنے قدموں کو چلائے گا وہ اتنا زیادہ آپ کی معارفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور ہماری جان قربان اس بی بی پر جس کی تنہائی جس کی غربت جس کی مظلومیت میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم بی بی سے اپنے آپ کو کسی طور جوڑ سکتے ہیں منسلک کر سکتے ہیں قریب کر سکتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب رہلت رسول کے بعد جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا تو جناب فاطمہ دفاع علی بن ابی طالب کے لیے اٹھی کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ نے جب اپنی آواز کو علی بن ابی طالب اپنے مولا کے لیے بلند کیا تو اس وقت اس زمانے کی طاقتوں نے اپنا رخ خانہ علی بن ابی طالب کی جانب کیا اور یہ کہا کہ اب ہمارے پاس سوائے علی کو ڈرانے کے اور کوئی راستہ نہ رہا لہٰذا اپنے غلام انفس کو لے کر خالد بن ولید کے ہمراہ چالس گھڑ سوار اپنے ہاتھوں میں ہیزوں یعنی لکڑیاں اور آگ کے شولے لے کر علی کے گھر کے دروازے پر آئے علی کے گھر کے دروازے پر آئے کہ ہم علی کے ہاتھ سے بیعت لیں گے اور یہ جو لوگوں کی ہمدردیاں نعوذ باللہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ناکام بنائیں گے لہٰذا لوگ جب علی بن ابی طالب کے گھر کے دروازے پر آئے دستک دی اور کہا علی سے کہیں باہر آئیں تو جناب فضہ آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ علی باہر نہیں آئیں گے جب تاقید کی آنے والوں نے اور کہا کہ علی سے کہیں باہر آئیں تو جناب فاطمہ تزہرہ تشریف لائیں اور آپ نے فرمایا یہ وہ گھر ہے جس کے دروازے پر سلام رسول اللہ دیتے رہے یہ کہہ کر کہ یہ اہل بیعت کا گھر ہے السلام علیکم یا اہل البیت اہل بیعت کا گھر کہہ کر سلام کہتے رہے تم بھول گئے کہ یہ علی کا گھر نہیں ہے یہ علی اور زہرہ کا گھر ہے اور دیکھئے میری جا قربان اس گھر پر فرمایا یہ علی قسیم الجنت والنار کا گھر ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں یہ اس زہرہ کا گھر ہے جو سیدت النسائی اہل الجنہ ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور یہ ان کا گھر ہے جو سیدہ شبابی اہل الجنہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب بی بی نے یہ کہا تو جواب آیا ہوا ان ہوں ہوتے نہیں بی بی سمجھ گئی کہ ان کے دلوں سے ایمان خارج ہو گیا ہے یہ فراموش کر چکے ہیں کہ نبی خدا نے تئیس سال انہیں کیا بتایا تھا مظلومیت فاطمہ کا وہاں سے آغاز بی بی دروازے پر اس لے گئیں کہ یہ صرف علی کا گھر نہیں ہے یہ رسول کی بیٹی کا گھر ہے اگر تم بھوٹ گئے تو میں تمہیں یاد دلاتی روایت ہے کہ خود وہ شخص خط لکھتا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کو جس میں وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے میں کیسے در زہرہ پر گیا میں نے کیسے دروازے کو جلایا میں نے کیسے دروازے پر دستک دی کہتا ہے کہ میں نے کہا علی کو باہر بھیجے تو جناب فاطمہ نے کہا کہ لا حب ولا کرامہ تم سے کسی نیکی کی امید نہیں کہتا ہے مجھے نہیں بھولتا وہ دو جانبوں سے کھلنے والا دروازہ تھا وہ دو جانبوں سے کھلنے والا دروازہ تھا جب میں نے اس دروازے کو کھولنا چاہا تو جناب فاطمہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کو تھام لیا میں نے اپنے غلام سے کہا کہ اس پر اتنے تازی آنے برساؤ کے بی بی کھول دیں روایت ہے وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس دروازے پر ایسی لات ماری کہ دروازہ تو کھل گیا لیکن زہرہ درو دیوار کے درمیان آئی ایک دفعہ صدا بلند کی وہاں بتا ہوا محمدہ میرا محسن شہید ہو گیا میرا محسن شہید ہو گیا زہرہ درو دیوار کے درمیان کیا دیکھتی ہے علی کے ہاتھوں میں رسند بندی ہے کشان کشان کھیج کے لے جایا چاہتا ہے مولا کو مسجد میں لے جا کر زبردستی بیعت کروائی گئی وہ لمحایا جہاں پر علی بہی بسو تنہا ہوئے رسول کے شہر میں اور جناب فاطمہ پہلو شکستہ بستر پر آگئی بستر پر آگئی یہاں تک کہ تین جمادی و سانی کی شب تھی جب بی بی نے اپنے ہاتھوں سے امام حسن اور عبام حسن کو غسل دیا زینب کلسوم کو پاک پاکیا کیا اپنے ہاتھوں سے والے بنا بنا کر کھلا دی انہیں تیار اور آمادہ کر دیا میرا نومنین نے کہا ہے فاطمہ آپ تکلیف میں آپ کیوں اتنی زہمت اٹھاتی ہے ہر ماہ میری اس بات کو بی بی جذبے کھت سکے گی میرا اس دنیا سے رخصت کا وقت نزدیک ہے میرا اس دنیا سے رخصت کا وقت نزدیک ہے مجھ خوف ہے کہ یہ ایسا نہ ہو اس دنیا سے چلی جاؤ انہیں بچوں کلے بات گندے ہو ان کے شکم سیر نہ ہو ان کے پیٹ پرے میں نہ ہو خدا ورد کریمہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے ان کے بچوں پر ماؤں کے سائے ساؤت رہے الغرم نے ہاتھوں سے بچوں آمادہ کیا تیار کیا جنابِ اسمہ بنت العمز کہتی ہیں میں نے دیکھا بی بی نے خود غسل کیا پاکیزہ لباس پہنا اپنے ہجرے کو صاف کیا اور مجھ سے کہا اے اسمہ جب تک میں ہجرے میں ہوں خاموش رہنا جب تک میری صدا تسبیح آتی رہے سنتی رہنا لیکن جیسے ہی صدا تسبیح آنا بند ہو جائے تو جان لینا کہ میرا وقتِ رہلت نزدیک ہے علی کو میرے پاس دینا نہ بھی اسمہ کہتی ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی بی بی اپنے ہجرے میں گئیں آپ کی صدا تسبیح آنا شروع ہوئی یہ زہرہ کی تسبیح ہے جس کے سجدے کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے حیرت زدہ ہو جائے یہ زہرہ کی تسبیح ہے جس کی عبادت کو دیکھ کر خدا کہتا ہے عرش منور ہو جاتا ہے زہرہ نے تسبیح شروع کی جناب اسمہ کہتی ہر طرف نور و سرور تھا ہر طرف اتمنان و خوشی تھی لیکن جیسے جیسے آواز مدہم ہونا شروع ہو گئی وہ سکول و اتمنان ختم ہونا شروع ہوا میرے دل میں بیچہریوں اس طرح پیدا ہوا میں حجرے میں گئی میں نے دیکھا بی بی خوش میں نے امام حسن اور امام حسین سے کہا بابا کو جلدی سے بلاو حسنین دوڑتے ہوئے مسجد کی جانب گئے علی نے جب حسن اور حسین کے چہرے پر پریشانی دیکھی سمجھ گئے کہ گھر سے خبر کیا آئی اب بی چگہ سے اٹھے مو کے بل کے مو کے بلن ہی گئے فرمایا میرا ستون ٹھوٹ گئے اے رسول آب کے بعد میرا کوئی نرام علی جا دے اللہ جا دے کیسے میرے مولا جناب فاطمہ تک پہنچے جب آلین فاطمہ پر پہنچے تم بھی اپنی وسیعتیں کا شروع کی فرمایا اے علی اے علی ان کو میری میت پر آنے کی اجازت نہ دینا جنہوں نے مجھے آزردہ کیا اب اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فرمایا اے علی مجھے آپ ہی غسل دیجئے گا آپ ہی حنود کیجئے گا اپنے ہاتھوں سے کفر پہلائیے گا اور مجھے راحت کی تاریکی میں دفن کرنا اے علی جب مجھے دفن کر چکے تو میری قبر پر کچھ دیر بیٹھے رہیے گا اے قرآن ناتق میری قبر پر قرآن کی تلاوت کیجئے گا جناب زہران مسیعت کی روح قفص عمری سے پرواز کر گئی امانتِ الہی اٹھائی گئی امیر المومنین نے ایک جملہ کہا یا رسولِ خدا آپ کی مینٹی آپ کو خود بتائے گی اس امتِ جفاکار نے اس امتِ جفاکار نے ان کے ساتھ کیا کیا علی نے وسیعتیں پوری کرنا شروع کی اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے کفر پہنایا رات کی تاریکی پہ جنازہ رسول کی بیٹی کا اٹھا صرف آٹھ لوگ شریک ہوئے صرف آٹھ لوگ شریک ہوئے جب علی نے قبر میں زہرہ کو سلا دیا حسبِ وسیعت کچھ دیر قبر پر بیٹھ گئے قرآن کی تلاوت کرتے رہے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی علی کو قبر زہرہ پر بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہوئی تھی فولا کو قبر زہرہ پر بیٹھے یہ قبر سے آواز آئیں گی اے علی گھر کو پلٹ جائیے اے علی گھر کو پلٹ جائیے بچوں کی بغیر ماں کے آج پہلی رات بچوں کی بغیر ماں کے آج پہلی رات ف نہیں بہتا ہے آج ہمانَ موسیقی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مہاہ سد کے تیرے حسین مہاہ سد کے تیرے حسین مہاہ سد کے تیرے حسین وہ چڑ بکیا میں آیا وہ سرمٹیا میں پایا وہ دکھیاری کر دی میں محصد کے تیرے حسین او محصد کے تیرے حسین آزاک برد سن کے میں ٹوری بکیا تو کربل نو میرون دی رئی میرون دی رئی نچے نایا میرے دل نو رئے رون دے میرے نیر محصد کے تیرے حسین او محصد کے تیرے حسین تیرا بابا میرے نالے تیرا نانا بیٹے نالے دسا کا کی میرے بچڑے میرے دل دا برا حالے محصد کے تیرے حسین او محصد کے تیرے حسین تیری مقدل دجا تک کے دیوا دل تو رئی کر دی رحم مولا کرم مولا ہوا خیرہ میرے کر دی تیرے حسین او محصد کے تیرے حسین زمین روئی فلک رویا علی داوی کلم رویا جدوں کربل دیوچ لو کو قتل ابن علی ہویا در خیمہ کھڑی بہن محصد کے تیرے حسین زمین روئی فلک رویا علی داوی کلم رویا جدوں کربل دیوچ لو کو قتل ابن علی ہویا در خیمہ کھڑی بہن محصد کے تیرے حسین او محصد کے تیرے حسین او چھڑ بکیاں او میں آیاں او سر مٹیاں او میں پایاں او دکھیاری کر دی میں محصد کے تیرے حسین او محصد کے تیرے حسین او محصد کے تیرے حسین یا حسین یا حسین یا زہرا یا زہرا جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا آغازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا آغازی آل عمران کہا اور زندان کہا لے بہن قید ہوئی تو نایا آغازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا آغازی ہم کو پانی نہ ملے تیرے خوشبو تو رگے تیرے بازو نہ کٹے چاگے مشکی داچ دے یہ منگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا ہم پہ ایتش نالبی تو نایا آغازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا آغازی کیا کہوں شہر میرے میرے داہم کو لیے یہ مسلمہ سارے شہر درشہ گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی مارے گا ہم پہ غسی تو نایا آغازی کتنی بے بازتی بغل اے شگن شاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالمیں کہا ناز تھا جس میں تجھے اب بلانا ہوں سے اور میں روتی رہی تو نایا آغازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفا بچی دفنائی گئی اس گھڑی نا تیرا سورت نا جے یلی بس میں دوھرا پی رہی تو نایا آغازی جب ریدہ سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نایا آغازی تو نایا آغازی تو نایا آغازی یا زہرہ یا زہرہ یا حسین یا حسین یا حسین سبجھے زہرہ اسلام علیکی یا بنت نبی اللہ السلام علیکی یا بنت حبیب اللہ السلام علیکی یا بنت خلیل اللہ السلام عليکی يا بنت صفی اللہ السلام عليکی يا بنت آمین اللہ السلام عليکی يا بنت خیرِ حلقِ اللہ السلام عليکی يا بنت افزلِ الانبیاء السلام علیکی یا بنت خیر البریہ السلام علیکی یا سیدات النساء العالمین من الاولین والآخرین السلام علیکی یا عباد اللہ السلام علیکی یا بنا رسول اللہ السلام علیکی یا بنا امیر المؤمنین وابنا سید الوسیقین السلام علیکی یا بنا فاطمہ تزہرہ سیدہ تنساء العالمین السلام علیکی یا جمعان شہدائے کربلا واسیران کربلا فیال لیتنی کنتو معکم فافوز و فوزا عزیما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکی یا غریب الغربا السلام علیکی یا معین الزوفای والفقرا السلام علیکی یا شمس و شمور السلام علیکی یا انیسا نفکور السلام علیکی یا علی ابن موسی الرزا الرازی بالقدر والقزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ